دوستو مہراج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آرسی ایسے جان لیتے ہیں ابھی کی ریچسٹ اپڈیٹ کی بارے میں ابھی کی بڑی خبر بریکن نوز کی بارے میں بات کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس چینل کی مادم سے جو بھی جانکاری آپ کو دی جاتی ہے وہ آپ پونتہ صحیح اور سٹیک ہوتی ہے آپ کو ابھی معلوم ہوگا کہ اس چینل کی مادم سے ہمیشہ آپ کو اتھینٹک جانکاری پروائیڈ کرانے کا پریاس کیا جاتا ہے اور آپ تک کرایا گیا ہے اور آپ لوگ سنتوشت بھی ہیں کیونکہ آپ لوگ سنتوشت نہ ہوتے تو ویڈیو کو 95% 98% لائک نہیں ملتا اس لیے آپ کا شکر گجار ہوں کہ آپ ہم پر بھروسہ کرتے ہیں ویڈیو کو ریگولر دیکھتے ہیں پوری خبر کو بستار سے بتاؤں گا صحیح اور سٹیک جانکاری دوں گا اس سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اسی پرکار کے آثینٹک جانکاری کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کرنے پہلے آئیکن مادے آل پر سیلیٹ کر دیں پہلی خبر ہے لٹی گریٹ کی نئی سچھک بھرتی کو لے کریں جس کا بھی اگیاپن اترپتی ہے لوگ سروا آیوک کی مادھم سے آنا ہے امید ہے کہ ابھی پدو کی شنکھیا اور بڑھے گی امید ہے اسپیکٹر ہے سمبھاویت ہے ہم لوگ امید ہی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن بھرتی کا بگیاپن آنے میں ابھی تھوڑا سمجھ لگے گا ہو سکتا ہے سبتمبر تک کھٹ جائے ویسے آگست کے تیسرے یا چوتھے سبتہ میں امید ہے لیکن بھئیہ ابھی امید لگائی جا رہی ہے کیوں بتایا گیا کہ ہم تیسرے چوتھے سبتہ تک بگیاپن جاری کر دیں گے لیکن مجھے تو نہیں لگ رہا کہ آپ آئے گا آ جائے تو بہت اچھی بات ہے کہا گیا ہے تو کچھ ستیتہ بھی ہو سکتی ہے آج ستیتہ بھی ہو سکتی ہے جب تک تیسرے چوتھا سبتہ نہ آ جائے تو تک کیا کہیں ویسے سبتمبر تک کسی بھی حال میں بگیاپن آ جانا چاہے کچھ بھی سنگتیاں ہیں ان بھی سنگتیوں کو دور کرنے ہوئے بگیاپن آئے اب بگیاپن کتنے پدو پر آئے گا تو ابھی کرنٹ کی جانکرنگ سارے لگوانتالیس تو پدو پر بگیاپن آ سکتا ہے آگے پدو کی شنکھیاں بڑھ بھی سکتی ہے لگ بگ 6-7000 تک پہنچ سکتا ہے لگ بگ 6-7000 تک پہنچ سکتا ہے پہنچے گا تو میں آپ کو اوشش بتاؤں گا اس لئے آپ کو تھوڑا ویٹ کرنے کی اوششتہ ہے کوئی اتھینٹک جانکاری ملے گی اس چینل کی مہادیم سے آپ کو دیا گی پل پل کی جانکاری میں آپ کو دینے کا پریاد کروں گا نیوز کو ریگولر سنا کریں جس سے آپ کو صحیح سٹک جانکاری مل سکے اور جوڑ بھی جائے ہم سے اگلی اپ ڈیٹ ہے اتھر پردیس میں بورنگ چلانے پر روک میں خود نہیں کر رہا ہوں بھی یا اتھر پردیس کے کئی جلوں میں یا افواہ فائل آئی گئی ہے کہ بیس تاری سے بورنگ پر روک لگا دی گئی ہے جمین کے اندر پانی نہیں رہ گیا ہے وارٹر لیبل نیچے چلا گیا ہے اس لئے سرکار نے نردیس دیا ہے ساسر پرساسم کا نردیس ہے پچیس جار روپے کا جوربانہ لگ رہا ہے اس میں کتنی ستتہ ہے آئیے میں اس کی پشٹی کر دیتا ہوں تو چلیے چلتے ہیں اس خبر پر جس کے وارے میں اچھاچا کر رہا ہوں جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے بورنگ سے سیچائی پر نہیں ہے کوئی روک دیکھیں یہاں خبر خوب وائرل ہوا تھا اپھوائیں اتنی بھینکر فیل آجی گئی تھی کوئی بورنگ چلانے کو تیار نہیں تھا اور جو چلا رہا تھا وہاں ڈرڈر کے چلا رہا تھا تو بارس نہ ہونے کی بھی اس میں بورنگ سے سیچائی پر روکی اپھوائی فیل رہی ہے کئی شیطروں میں اس طرح کی اپھوائیں کی کارن پرساسن کافی پریشان ہو گیا پرساسن نے ساب کیا یا کسی کی سرارت ہے ساسن کی طرح سے ایسا کوئی نردیس نہیں ہے ان کوڑی اپھوائوں پر آپ کو دھیان نہیں دے رہا ہے کسان اپنی بورنگ یا ٹیوبل سے جرورت کے حساب سے بے ہچک سیچائی کر سکتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اگر ایسا کوئی کرتا ہے یا کہتا ہے آپ وہاں فیلاتا ہے اس کا نام بتائیے تھانے پر بتائیے اس کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی تو جو بتائیے دارا ہے وہاں پورتہ ستی نہیں ہے لیکن جو ساسن پرساسن کے دورہ کہا دارا ہے وہاں ستی ہے جا کرسی اجکاری بریجنٹ کمار نے کہا کہ جلے میں جل اس طرح کم ہونے وہاں پمپی سیٹ سے سیچائی پر روک لگانے کا آدیش نہیں ہے اس طرح کا کیس سامنے نہیں آیا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ بھوگر بیوم جل سنسازن بھاگ نے اس آسے کا آدیش زاری کیا ہے کہ سمر سیبل پمپ کی بورنگ بینا انومتی کے نہیں کی جائیں گے یعنی کہ جو بورنگ سمر سیبل لگتا ہے سہروں میں بھی لگتا ہے لوگ سمر سیبل لگواتے ہیں اس کی بورنگ بینا آدیش کے نہیں کی جائے گی یعنی کہ اس کی گلائی گاؤں میں گلائی کہتے ہیں اس کی گلائی بینا آدیش کے نہیں کی جائے گی لیکن کھیتوں میں سیچائی کیلئے بورنگ چلانا اس پر کوئی بھی پرتبند نہیں ہے ساسن کا کوئی بھی آدیش نہیں ہے اس لئے آپ بے ہچک بورنگ اور شکتہ امسار چلا سکتے ہیں اب باتوں کو آپ سمجھ گئے ہوں گے چلی آگلی خبر پر چلتے ہیں آگلی خبر پولیس بھارتی بورٹ کے ایک مہتپون نوٹس کو لے کر ہے جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں یا نوٹس میرے زبارہ تیلیگرام چینل پر سب سے پہلے ڈال دیا گیا ہے تیلیگرام چینل پر آپ کو بیوینے پرکار کی جانکاری ملتی ہے تو آئیے چلتے ہیں تیلیگرام چینل پر تو جیسا کہ آپ آرچین نیو ٹوڈے کا تیلیگرام چینل دیکھ رہے ہیں اس تیلیگرام چینل پر آپ کو بیوینے پرکار کی جانکاری دی گئی ہے یہاں پر دیکھیں تیسٹ بک کے سمجھ بتا گیا ہے کہ تیسٹ بک سے آپ کیسے پرچیس کر سکتے ہیں کم پیسے میں بہتر تیاری کر سکتے ہیں یہاں پر نوٹس بھی دکھا گیا ہے ریلوی ریکرمنٹ بورٹ کا جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے بھی آپ تیلیگرام پر آخر پڑھ سکتے ہیں لوگ سوائل ایکشن کو لے کر بھی جانکاری دی گئی کہ چار سو پلس سیٹے جیتنے کا آپ کی بار بی جے پی کا پلان ہے پوری جانکاری میں پل پل کی دیتا ہوں اتر پتہ ہی لوگ سیو آگ نے ایک مہتپور نوٹس آج آری کیا جیسا کہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس سندھ میں پورا ساچھتکار گیاںپ ذارین نہیں کیے دائیں گے پور میں ڈاؤنلوڈ کیے گئے ساچھتکار گیاںپ آبیجن پتری یوم مول ابلیک اتیاج لے کر یہ ساچھتکر کی پریورتی تیسی کو اپستیت ہونا سنیشت کریں اس کے پچھات انہیں ساچھتکار کی انیت تیسے پردان نہیں کی جائے گے تو یہاں پر دیکھیں تیسیوں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے آپ ان تیسیوں کو دھیان سے دیکھ لیجئے اگر آپ کا ساتھ سکر ہے اور بھی میرے دوالا ٹیلی گرام پر کئی جانکاریاں دی گئیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اتر پریس پولیس بھرتیوم پورنٹی بورڈ کی دوارا جو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا کہ اتر پریس پولیس میں اپنی رچھک گوپنی اپنی رچھک گوپنی سترکتا سہایک اپنی رچھک لپک سہایک اپنی رچھک لپک سترکتا سہایک اپنی رچھک لیکھا کے رکھت دو کے ساپے چین ہیتھ ویجیا پی تیس دین دوزار اکیش کرمے اتر پریس پولیس یوم پورنٹی بورڈ دوارا آن لائن لکھت پریسہ دنانک چار دوزار دوزار اکیس دا پانچ بارہ دوزار اکیس کو آہوز کی گئی تھی اب یہاں پر دیکھیں بتایا گیا ہے کول آٹھ ہزار آٹھ سو تیس اب بھرچو کو ابلیت کی سب اچھا جو مانے پریسہ ہے تو آہوز کیا گیا تھا نیچے بتایا گیا اُتھ پریسہ میں سمجھت ہونے ہوں پاتھ اب بھرچو کی سوچی سنلنگ نے کی جا رہی ہے ٹنکر پریسہ ماں آگست دوزار بارس کے دو تیس سبتہ میں لکھنو میں آہوز کیا جانا پر ستابیت ہے تو امید ہے کی دس سے بارہ کے بیچ میں اسٹارٹ ہو جائے گا دس سے بارہ کے بیچ میں باتوں کو دھیانتے تو نہیں ہے گا دس سے بارہ آگست کے بیچ میں تو آپ اپنی تیاری میں لگ جائیں تو اگلی خبر ڈالر کے مقابلے روپے کھولے کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ روپے کا حالت کیا ہے روپے کا حالت پتلا ہو گیا ہے روپے کمجور ہوتا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دیش کے پردھان منتری جی کہہ رہے تھے جب دیش کے پردھان منتری جی مکھ منتری تھے یعنی کہ گجرات کے مکھ منتری تھے تو دیش کے پردھان منتری جی کا بھانتر آتا تھا آپ لوگ ٹی وی پر دیکھتے رہوں گے اس سمیں تو تھوڑا من کی بات آپ سنتے ہوں گے لیکن اس میں بھانتر جو آتا اس میں کہتے تھے کہ برطمان ترکار روپے پر کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے روپیا پتلا ہوتا جا رہا ہے برطمان ترکار روپے کی ماں بولنے کو تیار نہیں ہے ماں بولنے کو تیار نہیں ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ سٹیٹیمنٹ تو آج جو اسٹری ہے آپ دیکھ لیے دو جہاں چودہ میں جب پردھان منتری جی کا آگمن ہوئے پردھان منتری جی کا آگمن ہوا اس سمیں ڈالر کا کیا بھاؤ تھا اور برطمان میں ڈالر کا کیا بھاؤ ہے اور اس سمیں کیا اسٹری ہے اس پر آپ کو نظر رکھنے کیا ہو شکتا ہے جب ڈالر کی اپنے چھا روپے کمزور ہوتا چلا جائے گا تو مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی مہنگائی کا جھٹکہ لگے گا آمدنی آپ کی اتنی نہیں رہے گی کہ مہنگائی کو آپ ارجسٹ کر پائیں آپ کی بار جو جی اسٹی لگائے گا اٹھارہ اٹھارہ پرسنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس سے آپ کی بجٹ میں منتری ایک ہزار روپے کم سے کم بڑھوتری کر دی گئی ہے اب جیسا آپ کا پریوار ہو کم سے کم ایک ہزار روپے کی بڑھوتری کی گئی ہے یعنی کہ ایک مہینے کا خرچہ جو انکلوڈ کریں گے آپ اس میں آپ کو ایک ہزار روپے کی بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی ساتھ ساتھ ایک مہتپور جانکاری اور دے دوں یہاں پر دیکھئے ایک اور مہتپور خبر ہے بھارت سماچار کا پڑھائی چھوڑ کامڑیا کا پر دبائیں گے ٹیچر آدھے زاری کیا گیا اس کی سمبند میں یہاں پر دیکھئے پڑھائی چھوڑ کامڑیوں کا پر دبائیں گے ٹیچر لکھین پور کھیری میں سرکاری فرمان ہوا ہے ہر سوموار سبھی ٹیچر کامڑیوں کی شیوہ کریں گے اور یہاں پر بتا ہے کہ سوموار کو سرکاری سکول میں پڑھائی نہیں ہوگی سبھی ٹیچر کامڑیوں کی شیوہ کریں گے بیہت سے لکھین پور کھیری کے بیہت سے کا فرمان جاری کیا گیا ہے اب یہ فرمان آپ سوچ کر حیران ہوں گے اس فرمان کو پڑھ کر بھی آپ حیران ہوں گے لیکن جو فرمان آیا ہے اس فرمان کا سپالن کرنا پڑے گا کیونکہ آپ ٹیچر ہیں بیہشے کا آدیش آیا ہوگا بیہشے کے آدیش کے اوپر بھی کسی کا آدیش ہوگا تو آپ بھاتوں کو جھان سے سنیے گا کس طرح سے دباؤں میں کاریکر آیا جا رہا ہے چلیے اب آئیے اگلی خبر کے بارے میں جان لیتے ہیں کیونکہ اگلی خبر ہے چکوندی لکپال کی بھرتی کو لے کر دیکھے راجو شلکپال بھرتی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی یہ پریچھا پرستاویت ہے آپ کو معلوم ہوگا اس کے بعد پریام آئے گا اس کے بعد کہیں ڈی بھی ہوگی اس کے بعد جوائن ہوگی تو مجھے جو لگتا ہے کی کم سے کم بھی چار سے پانچ مہینے کا وقت لگے گا یعنی کی جب نئے سال پر ذوانی ہوگا آپ اپنے بیبھاگ میں چلے جائیں گے اپنے بیبھاگ میں چلے جائیں گے نئے سال پر میری جانکاری کیونکہ میری جانکاری رہتی اتنا ہی میں آپ کو بتا دوں اس سے بیپریٹ کچھ نہیں بتاتا ہوں ہاں گلت بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن امید میں کرتا ہوں میری باتیں صحیح ہوں گی اور صحیح ہو جاتی ہیں تو لیکپال بھرتی جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی تب تک آپ کو نئی بھرتی دیکھنے کو نہیں ملے گی میری جانکاری کے انصار آپ کو چکبندی لیکپال کی بھرتی دیکھنے کو ملے گی نا کی راجوش لیکپال کی بھرتی راجوش لیکپال کی بھرتی آ جاتی تو بہت خوشی بات ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار بائیس پیٹی کے انترکت جو اگلی بھرتی ہوگی راجوش کے بعد وہ چکبندی لیکپال کی ہوگی ویسے کئی بھرتیاں پرستابیت ہے جیسے آپ کو معلوم ہوگا ویڈیو کی بھرتی آئے گی چکبندی لیکپال کی بھرتی آئے گی جونیر مدرچ کی بھرتی آ سکتی ہے تو کئی بھرتیاں کے لائن میں لگی ہوئی ہیں اگری کرچو ٹیکنکل آسسٹین کی موابھرتی آنے والی ہے تو میں آپ کو بتا جاؤں اگر آپ چکبندی لیکپال کی تیاری کر رہے ہیں تو کرتے رہیے لیکن بینہ پیٹی کے آپ کوالی فائی نہیں کر پائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو پیٹی کوالی فائی کرنا ہے اچھے نمبر ہوں گے تبھی آپ کے اچھے پرسنٹائل ہوں گے اچھے پرسنٹائل ہوں گے تب ہی آپ مکھ پریچھا میں بیٹنے کو پائیں گے تو ہمیں اسے تیاری شروع کر دیں 2022 پیٹی کا اندر لیکپال نہیں چکبندی لیکپال کی بھرچی آسے تیراجوش لیکپال نہیں چکبندی لیکپال کی تو اسی پرکار کے اتھنڈی جانکاری کے لیے چل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن دبائے آل پر سیٹ